موسیقی نواب سربلوند خان کا تعمیر کردہ عظیم کلا منکیرہ زل بھکر کے شہر منکیرہ میں ہے پنجاب کے صدر مقام لاہور سے شہر منکیرہ کا فاصلہ 320 کلومیٹر ہے لاہور سے فیصلہ باد اور پھر جھنگ کے راستہ سے پنجاب کے دور دراز زل بھکر کا روح کیا جائے تو بھکر سے پہلے شہر منکیرہ جھنگ روڈ پر واقع ہے قدیم شہر منکیرہ کو جاننا چاہیں تو آج کی زل بھکر کی ایک تیہی تحصیل شہر منکیرہ سیکڑوں سال پہلے عظیم ریاست منکیرہ کا صدر مقام تھا ڈیرہ اسمیل خان، بننو، میاں والی، خوشاب، بھکر، لیہ، کوٹدو اور غفرگڑ کے علاقے اس عظیم ریاست منکیرہ کا حصہ تھے منکیرہ کے معروف شائر، مصنف، محقق، صحافی اور ماہر تعلیم علی شاہ مرہوم اپنے شہر منکیرہ کا تعرف منکیرہ یعنی دل کا راستہ سے کروایا کرتے تھے علی شاہ صحافت اور علم کا بڑا نام ہے منکیرہ کے لیے ان کی قدمات ہیں قلعہ منکیرہ کو ملک اور بحرون ملک متعارف کروانے میں ان کا قلیدی کردار رہا ہے جس کو منکیرہ کی عوام کبھی نہیں بھلا پائیں گے کلہ منکیرہ تعمیر کرنے والے نواب محمد خان المعروف، نواب سربلند خان ملطانی پتھان تھے اور صدوزی پتھانوں کے قبیلے صدوزی سے تعلق رکھتے تھے یار محمد پرف یارند خان صدوزی آپ کے والد تھے سترہ سو پچانوے سے اٹھارہ سو پندرہ تک وہ ریاست منکیرہ کے حکمران رہے اور بیماری کے باعث اپنے بھانجے کو اپنی ریلہ سے پہلے ہی اپنے داماد کو اپنے بھانجے کو نام ان کا تھا حافظ احمد خان صدوزی ان کو انہوں نے اپنا جانشین بنایا ریاست منکیرہ کے کہلے کے آخری ایام میں کافی سارے مخالفین کے حملے رہے مختلف طریقوں سے جیس سنگھ کے حملوں کو نواب سربلند خان نے اپنی فہم و فراسس سے اور جنگی چالوں سے ناکام بنایا اور اطاعت نہیں قبول کی رہی جیس سنگھ کی نواب سربلند خان کے زیر اتمام ویسے تو بارہ کلے تھے لیکن کھوٹدو کا کلہ موجگڑ اور منکیرہ کا ریاست منکیرہ کا کلہ منکیرہ جو ریاست منکیرہ کا صدر مقام بھی تھا وہ آپ کی اپنی تعمیر تھے خوبصورت شہر منکیرہ جہاں ریت کے اونچے ٹیلوں کا راج ہے لکو تک سہرا کے ان ٹیلوں کی خوبصورتی کو لیہ کے نوجوان سرائی کی شاعر منشو بھٹا نے محبوب کے حسن سے تابیر کیا ہے کہتے ہیں جتھاں بھی تیلی دراز کامت تذکر تھی سی جتھاں بھی تیلی دراز کامت تذکر تھی سی میں تھل بڑھنے ساں اُتھل دیتے بیان کے سر بڑھنے ساں تین سو پچی سال قبل مسیح میں سکندر عظم جنانی کے حملہ کے وقت ملکھیڑ پورٹ کے نام سے ریاست تھی جس کا لحاق ریاست ملتان سے تھا یہاں کے لوگ سرائی کی بولتے تھے سرائی کی تو سنجاندو ایک مٹھی زبان ہے پنج ہزار سال پرانی یہ زبان ہے تیمری زبان تو دھوکویں زبان دا مٹھاج یقیناً محسوس تھی دا پہوسی کہا جاتا ہے کہ ملکھیڑ پورٹ کو ملوئی قبائل کے ہندو راجہ ملکھیڑا نے آباد کیا جب محمد بن قاسم نے اس علاقہ کو فتح کیا تو ملکھیڑ پورٹ ملکھیڑا کے نام سے محسوم ہوا شواہد کے مطابق راجہ مانک رائے کے نام پر آباد شہر کوٹ مانک رائے کا نام بعد میں منکیرہ پڑا بعض روایات کے مطابق بارشی پانی کو زخیرہ کرنے کے لیے ایک گڑھا بنایا گیا جسے مقامی زبان میں ٹوبی کہا جاتا تھا جس کے کنارے ایک بڑا ٹیلہ تھا آندھیوں کے باعث ٹوبی ریت سے بھر جاتی ریت کے ٹیلے کو سرائکی میں من اور ریت کے گرنے کو کیری کہا جاتا ہے جس سے یہ ٹوبی منکیری کے نام سے اور باد میں منکیرہ کے نام سے مشہور ہوئی پچاس باون اکڑ یعنی چار سو پنال سے زائد رکبہ پر محید عظیم کلا منکیرہ کی تعمیر سترہ سو پچانوے میں شروع کی گئی نواب سربلند خان کے اس عظیم کلا کی تعمیر میں بارہ سال کا عرصہ لگا یوں شاید اٹھارہ سو سات میں کلا کی تعمیر مکمل ہوئی عظیم کلا منکیرہ کی بیرونی دیواریں چالیس فٹ بلند اور پینتالیس فٹ چوڑی تھیں جبکہ چاروں کونوں میں ایک ایک برج تھا کسی ممکنہ حملہ سے دفاع کے لیے چاروں برجوں پر مورچے تعمیر کرائے گئے تھے کلا کی چوڑی بلند دیواروں پر گھر سوار دن رات نگرانی کرتے تھے خود نواب سربلند خان، بگی میں سوار، روزانہ کی بنیاد پر کلا کی سکیورٹی کا معاینہ کیا کرتے تھے کلا کے تحفظ کے لیے چاروں طرف خندق کھدوائی گئی تھی خندق کی چڑائی پینتالیس فٹ اور گہرائی پندرہ فٹ تھی کلا کی حفاظتی خندق پانی سے بھری رہتی تھی خندق کے ہما وقت پانی سے بھری رہنے کے لیے کلا کے چاروں طرف کل سولہ کونے کھدوائے گئے تھے آج ان خندقوں کی جگہ چارہ اور غلہ اگایا جاتا ہے کلا کے چار مرکزی دروازے تھے جن کے نام خلافہ راشدین، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضی کے ناموں پر تھے کلا منکیرہ کے اندر دس اکڑ رکبہ پر تعمیر ایک اور کلا کی باقیات بھی دیکھنے کو ملتی ہیں تاریخ میں اس کلا کو کلا بلوچان کے نام سے موصوم کیا گیا ہے کلا بلوچان کی تاریخ کلا منکیرہ سے کہیں پرانی ہے کہا جاتا ہے کہ یہی کلا بلوچان کلا منکیرہ کی تعمیر کے بعد نواب سربلند خان کے شاہی محل میں تبدیل کر دیا گیا جہاں نواب سربلند خان ان کے وزراء اور خادموں اور خادماؤں کے رہیشی کورٹر تھے کلا کے قریب وسط میں شاہی محل کے ساتھ ہی نواب سربلند خان نے ایک خوبصورت مسجد تعمیر کرائی ایک بڑے حال کمرہ اور وسیع سہن پر مشتمل خوبصورت مسجد نواب سربلند خان کی مذہب سے محبت کی گواہی ہے چند سال قبل سربلند خان کی قدیم مسجد کو شہید کر کے نئی مسجد تعمیر کرا دی گئی اہل علاقہ کہتے ہیں کہ مناسب خرچ سے قدیم مسجد کو مرمت کر کے محفوظ کیا جا سکتا تھا قدیمی مسجد نواب سربلند خان کے درو دیوار ٹوٹ پھوٹ کا شکار تو تھے لیکن کم خرچ سے اس کی مناسب دیکھ بال کی جا سکتی تھی اور یہ اس ورثہ کو ہمیشہ کے لئے محفوظ بنایا جا سکتا تھا شہید کر دی گئی قدیم مسجد سربلند خان کے محراب پر مینہ کاری کی ہوئی تھی یا اللہ یا محمد کے اسمائے مبارکہ لکھے ہوئے تھے مسجد کی حال کی دیواروں پر مینہ کاری کی گئی تھی باہر کی دیواروں پر قرآنی آیات لکھی ہوئی تھی مہاراجہ رنجید سنگھ کے حملہ میں مسجد سربلند خان متاثر ہوئی اٹھارہ سو اکیس میں مہاراجہ رنجید سنگھ نے منکیرہ پر حملہ کیا تو اس وقت منکیرہ سے دو کلومیٹر دور تاریخی ٹیلے ککی والا سے زمزمہ توپ سے دھائی ملوزنی لوہے کا گولہ داغا جس سے مسجد کا ایک مینار شہید ہو گیا اٹھارہ سو اکیس میں مہاراجہ رنجید سنگھ نے جب ریاست منکیرہ پر حملہ کیا تو کلہ منکیرہ سے دو کلومیٹر دور ایک ٹیلہ ہے ککی والا وہاں سے مشہور زمانہ زمزمہ توپ کے ذریعے ایک دھائی من وزنی لوہے کا گولہ داغا گیا جس کی وجہ سے مسجد نواب کا ایک مینار شہید ہو گیا سکھوں کے دور حکومت میں عظیم مسجد سرپنند خان میں مسلمانوں کے نماز ادا کرنے پر پابندی آیت کر دی گئی اور مسجد کو گھوڑوں کے اسطبل میں تبدیل کر دیا گیا دیوان لکھی مل نے مسلمانوں کو کلہ سے نکال کر ہندووں کو آباد کرائے دیوان کرم چند نارائن نے 1844 میں مسجد سرپنند خان کے انتہائی قریب ہندووں کے مندر شریع مہابیر جی کی تعمیر کرائی مسجد کے ساتھ مندر کی تعمیر پر مسلمانوں نے خوب احتجاج کیا ہندووں اور مسلمانوں میں لاتھیاں چلیں مندر کی تعمیر رکھانے کے لیے منکیرہ کے مسلمانوں کا نمیندہ وفد حاکم ملتان دیوان سامن مل کے پاس بھی گیا دیوان سامن مل نے مسلمانوں کی جذبات کو تھنڈا کرنے کے لیے معاملہ کو طول دیا اور یوں مندر شریع مہابیر جی تعمیر کر دیا گیا قلعہ کے اندر نور قلندر بابا کا مزار بھی ہے جہاں آج بھی لوگ مرادے مانگنے آتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ مغل شہنشاہ شاہ جہاں کے بیٹوں میں اقتدار کی جنگ چھڑی شہزادوں میں قوی اورنگزیب عالمگیر سلطنت مغلیہ کا وارث بنا شہزادہ شجاہ جان بچا کر لیا آنکلا جس کی طلاب آ کر اورنگزیب عالمگیر کے حکم پر حاکم لیا و بھکر میر بلوش خان نے شہزادہ شجاہ کو گرفتار کر کے کلا موجگڑ کو ٹدو میں قید کیا اور اورنگزیب کے حکم پر ہی شہزادہ شجاہ کی آنکھوں میں گرم سلائی پھیر دی گئی کلا منکرہ میں عمر بھر کے لیے شہزادہ شجاہ کو قید کر دیا گیا شہزادہ شجاہ نے دروشی اختیار کر کے عبادت خداوندی میں کمال حاصل کیا پسال کے بعد جہیں کلا کے اندر دفن ہیں اور لوگوں میں نور کلندر بابا کے نام سے عقیدت اور شہرت پائی نور کلندر بابا کے مزار کے ساتھ ایک کواں بھی ہے اس کواں سے متعلق مشہور ہے کہ جلدی بیماری پھوڑے پھنسی کے مریض اسی کے پانی سے شفایاب ہوتے ہیں چند سال پہلے اس کواں کو مٹی ڈال کر بند کر دیا گیا تھا کہ حالات کے ستائے ہوئے لوگ اس میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لیتے تھے مٹی کے دھنس جانے سے کواں آج کل کسی حد تک واپس اپنی حالت میں آ گیا ہے تاہم اس میں پانی نہیں ہے کواں کے نزدیک آج کل ایک نلکہ لگایا گیا ہے لوگ اس نلکے کے پانی کو بھی کواں کے پانی کی عقیدت سے ہی استعمال کرتے ہیں حاکم لیا او بھکر میر بلوچ خان کی اکلوتی بیٹی ملائم بی بی گھر کی مالک و مختیار تھی میر بلوچ خان کے وفات کے بعد بھائیوں کے مشورہ سے ریاست منکیرہ کا انتظام ملائم بی بی کے سکور کر دیا گیا اور اس کے شوہر عبداللہ خان میرانی کی دستار بندی کی گئی ملائم بی بی کلا منکیرہ کے اندر ہی دفن ہے جی ہاں وہی عبداللہ میرانی جن کے نام سے بھکر کی تحصیل دریہ خان میں دلے والا کے نام سے شہر بھی آباد ہے نواب سربلند خان نے پانچ شادیاں کی لیکن ان کے ہاں اولاد نرینہ نہ تھی اگلوتی بیٹی کا نکاح اپنے بھانجے حافظ احمد سے کرایا کلا کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اٹھارہ سو سولہ میں نواب سربلند خان وفات پا گئے نواب سربلند خان کی وفات کے بعد ان کا بھانجا حافظ احمد اور نواسہ شیر محمد خان ان کے جانشی بنے انہوں نے نواب سربلند خان کا مکبرہ تعمیر کروایا مکبرہ کلا کی جنوبی دیوار کے ساتھ متصل ہے کہا جاتا ہے کہ جائے مکبرہ نواب سربلند خان کے دور حکومت میں دربار انصاف لگا کرتا تھا مکبرہ میں داخل ہوں تو قبر کے بالکل سامنے نواب سربلند خان کا تخت رکھا جاتا تھا اور آج قبر کی جگہ سائل کھڑے ہو کر اپنا معاملہ بیان کرتا نواب سربلند خان کی وسیعت کے این مطابق این سائل کے کھڑے ہونے کی جگہ پر ان کو دفن کیا گیا قلعہ کی بیرونی دیواروں اور شاہی محل کی طرح مکبرہ میں بھی مٹی کی کچھی اینٹ کے ساتھ باریک پختہ اینٹ تعمیر میں استعمال کی گئی مکبرہ کی اندرونی منقش دیواریں اس دور کے امدہ فن تعمیر کا نمونہ ہے مکبرہ پر روغنی اینٹ نصب ہے جس پر تاریخ وفات بارہ سو تیس ہجری یعنی اٹھارہ سو سولہ درج ہے دربار انصاف کی مشرقی طرف فوجی چھامنی ہوا کرتی تھی جبکہ دربار انصاف کے غربی طرف بہت بڑا بارود خانہ تھا اس بارود خانہ کے ہونے کے اثار آج سے کچھ سال قبل ختم ہوئے ہیں اور آج کے کئی لوگ ممکنہ بارود خانے کی باقیات کے گواہ ہیں پچیس دسمبر اٹھارہ سو اکیس کو نواب احمد خان اور رنجیز سنگھ کی انام اکرام کے لالچ میں ملک رازی اپنے ساتھیوں سمیت رنجیز سنگھ سے جا ملا ملک رازی کی نشاندہی پر رنجیز سنگھ کی فوجوں نے کلا کی دیواروں کے کمزور حصوں پر گولے داغے جس کے باعث کلا کی دیواریں ٹوٹ گئیں اور رنجیز سنگھ کی فوجیں نواب احمد خان کو شکست دے کر کلا منکیرہ کے اندر داخل ہو گئیں اٹھارہ سو اٹالیس میں انگریزی دور حکومت میں جنرل کورٹ لینڈ کی نظامت میں کلا منکیرہ کو چھاؤنی میں بدل دیا گیا منکیرہ کے مقامی بزرگ صحافی محمد جوسف طاہر کے مطابق قیام پاکستان کے بعد کلا منکیرہ میں بھارت سے حجرت کا رائے مسلمانوں کی انساری ملک اور راجبوت برادری کے لوگ آباد ہوئے آس پاس کی بستیوں کے لوگ بھی کلا میں آ کر آباد ہوئے انیس سو ساٹھ تک کلا کی ہر تر نسبتاً بہتر بیان کی جاتی ہے مقامی آبادی کے لوگوں نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جہاں مقبرہ کی مضبوط قدیم دیواروں کو توڑ ڈالا وہی پر ناجائز قبضہ گروپ بھی سرگرم ہو گیا اور کلا کی دیواریں توڑ کر مکانات تعمیر کر لیے گئے مقامی تاریخ کے مطابق مقبرہ سربلند خان کی چھت میں انتہائی قیمتی نگینیں جڑے تھے کہا جاتا ہے کہ انگریزی حکومت کی اختتام پر انگریز مقبرہ کی چھت سے قیمتی نگینیں لے اڑے اور کچھ لوگ اس کی ذمہ داری مقامی لوگوں کے سر بھی ڈالتے ہیں مقامی تاریخ کے مطابق کلا منکیرہ اور کلا موجگڑ سمیت نواف سربلند خان کے زیر احتمام کئی قلوں کی تعمیر میں استعمال شدہ باریک پختہ اینٹ اتروا کر جنگ بھک کر روڈ کی سولنگ لگوائی گئی کلا کی دیواروں سے پختہ اینٹیں اکھاڑے جانے کے باعث کہانی بنی ہوئی ہیں دیکھیں یہ قومیں اپنے قدیمی ورثے کی اور ثقافت کی حفاظت کرتی ہیں آپ کے پاس اس کی مثال لاہوری شاہی قلعہ سے ہے آگرہ کی تاج محل سے ہے یا سٹیچو آف لیبرٹی امریکہ سے ہے کہیں بہتر ہوتا کہ آپ آج ہم اپنے قلعہ منکیرہ کی بھی حفاظت کرتے اور اس سے ہمارا جہاں ہمارے سٹوڈنٹس کو ہسٹری سمجھنے کا موقع ملتا وہاں ہمارے معاشر کے اندر بھی اضافہ ہوتا جی قلعہ منکیرہ کی عظمت کی بارے میں میں نے اپنے دوستوں سے سنا سوشل میڈیا پہ کافی کچھ پڑھا تو چند دن پہلے میں سپیشل لاہور سے صرف قلعہ منکیرہ کو دیکھنے کے لیے آیا پر یہاں آکے ان کھنڈرات کو دیکھ کے انتہائی دل رنجیدہ ہوا اگر اسے پریزرب کر لیا جاتا تو میرے خیال سے ملک و قوم کے لیے انتہائی قیمتی اساس آزا اور ہر اعتبار سے فائدہ مندہ عظیم قلعہ کے اندر کبھی شاہی محل میں جہاں نواب سربلند خان کی رہائش وزراء کی رہائشیں اور خادم اور خادموں کے رہائشی کوارٹر ہوا کرتے تھے نور بابا کلندر کا مزار نور بابا کا کون نواب سربلند خان کا مقبرہ نواب سربلند خان کی فوجیوں کی چھامنی بارود خانہ ملائم بی بی کی قبر اور عام لوگوں کی رہائشیں ہوا کرتی تھی آج شاہی محل کھنڈر کا سہال پیش کرتا ہے فوجی شاؤنی کے مقام پر بچوں کے لیے پارک بنا دیا گیا ہے بارود خانہ کے مقام پر لڑیوں کا سکول ہے تو ایک الیونٹری سکول برائے بوائز بھی بنایا گیا ہے خلا کے اندر قدیم تعمیرات کی باقیات اب کم ہی نظر آتی ہیں عظیم ریاست منکیرہ کا ہیڈکورٹر خلا منکیرہ اب اپنا تعرف خود نہیں کروا سکتا بغیر چھت کے مزار نواب سربلند خان اور چند میٹر لمبائی کی ٹوٹی پھوٹی دیواریں ہی ہیں جو تاریخ کے تشنہ طلبہ کو کبھی منکیرہ کے اس کلا کے ہونے کی گواہی دیتی ہیں گھنڈرات میں تبدیل کر دی گئے اس کلا میں تاریخ پوشیدہ ہے سیکڑوں سالوں کی تاریخ کا گواہ کلا منکیرہ بلاخر ختم ہی ہو گیا ہے موسیقی